ہیلو ایرئی وان میں ڈیوائن فیمنن آپ کے لئے ٹوین فیم کی کننٹ فیلنگ جو ایک دوسرے کے لئے بنی ہوئی ہے اس ٹیم وہ تو پوزیٹیو میں میں ہیں آپ کے لئے بہت ہی پوزیٹیو تھوٹس ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن کچھ ڈی ایم ڈی ایف کی لائف میں بہت ہی فیملی ایشو سے لیٹیو پروپمز چل رہی ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے لئے گھر پہ بات کی ہو اور ان کے فیملی والوں نے یا سیپ نہیں کر رہے ہیں یا کچھ ڈیشو ہو گیا ہے آپ کے لئے دونوں میں ڈیسیزن لینے میں تھوڑا پروپلم ہو سکتی ہے کہ آپ کو طرف چلیں یا بینرز کی سنیں تو دونوں کے بیچ میں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ کس کو چھنا جائیں کیا چوز بن کریں سمجھا تھا فیملی کی سنیں یا ڈی ایف کی سنیں کیونکہ ڈی ایف بہت سٹرگل کیا تھا اب جب اتنا پوزیٹیو آپ کے لئے ہو چکے ہیں تو آپ کو کیسے چھوڑیں اور ڈیسن لینے میں آپ ہو ان کے نہیں ہو یہ سوچ کے بھی وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر ڈیوائن آپ نے ملایا ہے تو اب آگے فیملی ایشو بھی بیچ میں ایک پروپلم کر رہا ہے تو اس سے فیر سے اپریٹ کرنے لگے ہیں آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں پوزیٹیو ہے آپ کے لئے بیلنس بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے اور فیملی کی بیچ میں لیکن اب ہی وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ڈیپریشن میں جا سکتے ہیں کیونکہ فیملی والے بھی انہیں آپ کو سب نہیں کر پا رہے ہیں یا کچھ ایسا ایشو جرور کر رہے ہیں وہ ہر طرح کی پوزیبلٹی کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے بیلنس ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے ان کے پیرنس یا فادر یا مادر دونوں میں سے کوئی پرابلم ضرور کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے ریلنس میں پرابلم آ بھی رہے ہوں گی اور وہ سٹک ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو فساوہ محسوس کر رہے ہیں ہم دونوں کے بیچ میں تو ابھی بوڈی زن لینے میں تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے ایشو ہے تو آپ دیا نیگٹیویشن کیجئے اور کارمالیز جو روم ایڈیشن کیجئے گا کہیں نہ کہیں فیمیلی سے لیٹیڈ ہے تو ٹھیک ہے نیگٹیویشن میں یہ پرابلم آتی ہیں تو اگر دو سامن میں ڈالوں گے ایک لیو والا سامن جو آپ کے لئے وہ فیل کر رہے ہیں اور دوسرا سامن جو ابھی دنیا داری کر کے یا فیمیلی کی بیچ میں یا لوگو سے ٹرگر ہو کے جو پریشانی اگر آپ سے ریلیٹ کریں تو آپ میچش کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ